چھانسی جیسی ایک چھوٹی سی جگہ سے انٹرمیڈیٹ میں اول درجے میں پاس رمیش جب پہلی مرتبہ یونیورسٹی میں آیا تو اس کے ہندوستانی لباس اور سادکی کا مزاک اڑایا گیا تھا اجید اپنے برابر کی حیثیت والی ایک نوجوان لڑکی پرمہ کو اپنی کار سے اس کے گھر چھوڑنے جاتا ہے ساتھ میں رمیش بھی ہے پرمہ کا خسن اور شخصیت رمیش کی دل میں اپنی جگہ کر لیتی ہے پرمہ اور رمیش کی شخصیت میں کافی فرق ہے پھر بھی دونوں ایک دوسری کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں کھیلے کھائے کور اجید پتاپ اپنے صاف دل دوست رمیش کے دل میں ربا کی محبت کے بیچ کو پہچاننے میں بھول نہیں کرتے وہ رمیش کو زمینی حقیقت پر لانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن بھلا رمیش کیوں سمجھتا وہ تو پیار کے پر لگائے محبت کی دنیا میں اڑانے بھرنے کے خواب دیکھ رہا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت پرہا کی صورت ناشتی رہتی ہے پڑھائی لکھائی دین دنیا کو وہ بھول چکا ہے یہاں تک کی اپنی سدھ بدھ بھی کھو چکا ہے سب اسے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اس کا کہیں آتا پتا نہیں ہے پیش خدمت ہے تین برس کی دوسری قسط اچھا 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 رمیش نہیں آرہا آج کھل ہاں پتا نہیں آج کیوں نہیں آیا کہیں بیمار تو نہیں ہے نہیں پر ہو سکتا ہے پر کل ہی تو میں اسے اچھا براہ چھوڑ گیا تھا اب جا کے دیکھتا ہوں کہ حضور کو کیا بیماری ہوئی بیو مست گو آئیڈ تمہارا پرینڈ ہے آپ کو برمانک سر برپا آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ایک جامیشن کی دیٹ نزدیک آرہی ہے اور کل سے پروکریشن لیب ہونے والی ہے بی سید کسی چل رہی ہے بس سر چل رہی ہے سمہاو مینجنگ اجید تمہارا وہ دوست رمیش وہ کہاں ہے آج کل دکھائی نہیں دے رہا ہے پتا نہیں کہاں سر میں ہسل جا کے پتا کرتا ہوں بیسٹ سر سنو اجید وہ رمیش کا پتا کر کے مجھے بھی پون کردے نا اور اگر ہو سکے تو چھام کو تم دونوں آ جانا گھر اور پہلے آپ کے اس خاص مہمان کا پتہ چلے ہونے ہوا نہیں اعمار ہلے کھdens نے کہا ت paul کہ ہاں گومتی طرف جاتے دیکھا تھا میں نے کیوں؟ ہاں ادھر ہی گیا تھا گومتی کی کنے رے اجید وہ بڑا پریشان سا لگ رہا تھا اچھا thank you welcome موسیقی 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 رمش کیا ہو گیا تو کچھ بتاتے کیوں ہم موسیقی 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 تو سمجھو وہ دن دور نہیں ہے جب تمہاری نظر کے سامنے تمہارا ہی چہرہ آئے گا اور تم چونک اٹھو گے خود کو پہچانے سے انکار کر دو گے تمہیں کرن کیا واپس لوٹ سبیرہ ہونے سے پہلے لوٹ آؤ ورنہ جس راستے پر تمہاری قدم بڑھنے کے لیے مچل رہے وہاں سیوائی دھوکڑوں کی کوئی منصر نہیں کہیں تم مجھے رنیش میں تمہارا دوست ہوں اور دوست ہونے کے ناتے تمہاری اچھا ہی برائی جاننا بھی میرا فرز ہے پیار میں کوئی برائی نہیں ہوتی آمین لبیت پر بھا آمین لبیت پر بھا کیا جانتے ہو تم پر بھا کے بارے میں کیا جانتے ہو تم اس کے بارے میں مجھے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں پیار اندھا ہوتا ہے ایسا کسی نے ایسی نہیں کہا ایسے نہیں کہا ایسے ٹرو ایسے بلوڈی ٹرو اجید تمہیں ایلیو کچھ کر سکتا ہوں دعا ایشور سے دعا کر سکتا ہوں کہ تمہیں سب بھدھی دے بس میں شام کو پھا کیا جا رہا ہوں میں چل سکتا ہوں کیوں نہیں پر اپنے پیار کا بخار اتار کر چلیے چلیے چلی است چلیے چلیے چلی Deak چلیے چلیے بہت سمارٹ دکھ رہو یار دکھو یار بور مت کرو برنہ میں چلا جاؤں گا پربا جی تو میں جانے دیں گی تب نا بیلت کام ہلو 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 ہرے بیٹھتی ہے نا کھڑے کیوں ہیں ہاں بیٹھتے مجھے کیا لکا شاید تم لوگ اب نہیں آؤں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہا تھا تو آنا ہی تھا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ ہمارے ہاں تشریخ پلائے کیوں پرنس ٹھیک اور تو بولی نا لکھنو کی زبان اور مشری کی ڈللی ایک ہی بات ہے نا اس میں کوئی شک نہیں وہ کل سپا ہے آج پھر کلپ گیا ہے ٹرینکس اکیلے ہاں تم چاہو تو جوین کر لو بہت سہی جا رہا ہے بہت سہی جا رہا ہے میرے دوست آپ تو مجھے کمپنی دیں گے جی کیوں نہیں میں تو شاید پیتا نہیں لوگ چینڈل میں لوگ سر مرساپ آپ تو پیتے ہیں نا وہے لوکیشنلی کشان مرساپ چاہے ہی پییں گے اچھا بپا ہم لوگ کہیں چاہے پییں گے شور بیٹی کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ کیسے؟ آئی مرساپ تھوڑی گف شاہ فر ہاں سر آئی مرساپ آئی مرساپ تم ڈرنکس کیوں نہیں لیتے؟ ڈرنکس؟ ہم میں تو شراب کیا سگرید تک پسند نہیں کرتا اُس دن آپ نے سگرید سلگائی تو میں تو حیران رہ گیا بلکہ سج بتاؤں تو مجھے اچھا نہیں لگا تھا آپ کے اتنے سندر ہوت کالے نہیں پڑ جائیں گے اور پھر آپ اتنا اچھا گاتی ہیں تو گلے پر بھی تو اثر پڑے گا اور آپ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں تم باتیں کتنی اچھی گاتے ہو جی آپ چائے اچھا بناتی ہیں ہاں 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 جی اچھا رمے ہی سنو تم کھانے میں کیا نونوچ لیتے ہو جی بس انڈا پھر تو نہیں بھیگی ہاں نہیں کچھ نہیں میں وہ کہہ رہی دی نا کی پریپریشن لیوز شروع ہونے والی ہیں تو انہیں کیوں ویس کیا جائے بھئی میں سے نوولز تو پڑی جاتی ہیں پر موٹی موٹی کورس کی کتابیں نہیں تو کیوں نہیں میں اور تم اور اجید تینوں مل کے کمبائن سٹڈیز کریں یہیں گھر پر کریں گے آپ کا ویچار تو اجید کا کہہ نہیں سکتا اجید موٹی ہے پر تم تو آ سکتے ہو ایک سے بھلے تو اس لیے آ جانا جی کب سے کل سے کتنے بجے ہوسٹل میں کیا کروگے فریشو کی ہاں آ جانا جی ایک بات ہے بھولو وہ آپ کے پاپا ڈانٹیں گے تو نہیں کمار صاحب پروہ میری ایک ہی بیٹی ہے سب کچھ اسی کا یہ نوکر یہ چاکر یہ بنگلہ یہ کوٹھی یہ کار سب اسی کی ہے کمار صاحب کمار صاحب وہ کل والے نوٹس تجائر کر لیا تھی نا ہاں ہاں وہ تو کل ہی ختم کر ڈالے تھی ایک تو پاپا سبح سے گئے اور ساڑے کلائنس کے فون مجھے اپنے دل کرنے پڑے اری جس کھاں ہلو گوڈ مارننگ تربا جی آپ کون بول رہے ہیں جی جی وہ زرا رمیش کو بلا دیں گی آپ بڑی مہربانی ہوگی آپ کون بول رہے ہیں آج یہ کیا کریں گی جان کر آپ بس یوں سمجھ لیجئے یہ ہم بھی ہیں چاہنے والے آپ کے ربا جی مل گیا شہر آپ جی ایڈیٹ لوفر کئی گا جی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ تمہیں نہیں کہہ رہی اری بابا وہ کوئی فون پر ساتھ کون تھا پتہ نہیں تمہیں جانتا تھا پتہ اور یہ بھی جانتا تھا کہ تم یہاں بر ہو چلے چھوڑی اچھے تھیوری کی سیکنڈ لیسن کے تم نے نوٹس تیار کلی ہے رمیش کیا بات ہے رمیش پرابا جی میں آپ کی بدنامی کا کارنا بنوں یہ میں کبھی نہیں چاہوں گا اچھا تو تمہیں میرے اتنی چنتہ ہے پرابا جی آپ ہر بات کو مزاک میں اوڑا دیتی ہیں آپ نہیں جانتی یہ ضرور ہوسٹل کے لڑکوں کی شرارت ہے اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کو کہو رمیش کیا بات ہے میں میں کل سے نہیں آ پاؤں گا اوہو رمیش تم تو بہت جذباتی ہو اور اسی لئے اتنی جلدی سیرس ہو جاتے ہو اور یہی کارن ہے کہ اتنی دکھی ہو جاتے ہو چھیک ہے بابا آج پڑھائی بن اور ہم لوگ چل رہے ہیں نوٹس ڈرائیو پہ اوکے جی میں ہوسٹل جانا چاہ رہا تھا اچھا اچھا ایسا ہے رمیش جی کی آپ کہیں نہیں جا رہے آپ دو منٹ یہاں ویٹ کریں گے میں جاؤں گی چینج کر کے آؤں گی اور پھر جہاں میں کہوں گی وہاں آپ جائیں گے آرائٹ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی لوگ کسی سمبندھ کو برا سمجھ کیسے لیتے ہیں اور پھر بینا کارانی اس پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں دیکھو رہے بٹو ہی مورے بھائی دیکھو رہے بٹو ہی مورے بھائی دیکھو رہے بٹو ہی مورے بٹو ہی مورے بٹو ہی مورے بھائی ہو ضروری نہیں کی وہ سب کو اچھی لگتی ہو تو پھر آپ کی درشتی میں بھلائی برائی کیا ہے جو من کو برا لگے سے برا اور جو من کو اچھا لگے سے اچھا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں پربا جی اس طرح سے تو سماج کے بے کابو ہو جانے کا خطرہ ہے دل کے کہنے سے جیون کا ہر نرنے تو نہیں لیا جا سکتا انسان کو اشور نے آخر اکل کس لیے دی ہے ایک بات کہو نمیش بے کابو سماج نہیں بے کابو ہوتا ہے یوون یہ زندگی ایک ندی کے سمان ہے اور یوون اس میں آئی ہوئی بار جو سب باندھ سب بندھن توڑتی جاتی ہے جس پر کابو پانا مشکل ہی نہیں نہ ممکن ہے مگر یوون کا بے کابو ہونا تو پاپ ہے تم اسے پاپ سمجھتے ہو تو پاپ ہے مگر یوون تو دھڑکن ہے پرین کی اپرین باپ نہیں تو کیا آپ پیار کو بے کابو مانتی ہیں افکوس وہ پیار ہی کیا جو بندھن میں رہے مگر یوون کگر صورته رمیش hinge کچھ نہیں رمیش تم بہت ہی بولے ہو اور شاید تمہارا یہی بھولاپن مجھے تمہارے اتنے نزدیک لے آیا جانتے ہو رمیش جس طرح تم نے زندگی میں کبھی سک نہیں دیکھا اس طرح میں نے زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا ممی کے جانے کے بعد پاپا نے دنیا کی ساری خوشیاں میرے دامن میں بھر دی نوکر چاکر بنگلہ گاڑی کیا نہیں تھا میرے پاس پر جانتے ہو رمیش یہ سارے احش و آرام ہونے کے بعد بھی میری زندگی میں کھالی بند تھا اور وہ کھالی بند تم نے بھر دیا نہ جانے تمہاری بیکتت میں کیا تھا کہ تم مجھے پسند آنے لگے اور میں تمہیں میرا مطلب ہے کہ ہم دون اچھی دوست بن گئے اور آپ بھی تو بہت اچھی ہیں پربا جی چلو کم سے کم تمہارے چہرے پر مسکان تو آئی آپ کے ساتھ کوئی گمبھیر رہ سکتا ہے بھلا گمبھیر رہنا بھی نہیں چاہیے زندگی حسنے گانے کے لئے اور پھر رمیش تمہارے پاس تو پرنس جیسا دوست ہے کتنا حس مو کتنا زندہ دل زندگی کے ہر پل کو ایک نئے رنگ نئے دھنگ سے جینے بھلا وہ بھی کیا ہے جس پہ ملتا ہے اسی پر پوری طرح سے چھا جاتا ہے کیوں اچھا رمیش یہ مہاشے آج کل ہیں کہاں یہ تو میں نہیں بتا پاؤں گا وہ آج کل مجھ سے بھی نہیں ملتے اچھا وہ تم سے بھی نہیں ملتے ملنے دو سے ارے حضور ملنا تو دور فون بھی نہیں کر سکتے ہیں چلو رمیش کھر چلتے ہیں پاپا کھانے پر انتظار کر رہے ہوں گے آج کیوں نہیں تم ہم لوگے ساتھ کھانے ہاتے نئے آج نہیں پھر کبھی کیوں میں آجیت سے ملنا چاہ رہا تھا اچھا جی میں نے کہا تو آجیت یاد آ گیا نہیں وہ بات نہیں ارے حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں آپ کو مہا نگر تک آجیت کی ہاں تو چھوڑ سکتی کیوں نہیں مجھ سے ملنے کوئی آئے یا میرا کوئی فون آئے تو کھہ دینا مہین آنے اچھا جی اور سنو آئیے آئیے بڑھائی بڑھائی بوری ہو گئی کیا بات ہے بہت پریشان دکھ رہے ہو پریشانوں میں نہیں آئی سی کوئی بات نہیں تو پھر گری سے ہم بھی انسان ہے ہمارا بھی من ہے ہم بھی کبھی کبھی اکیلے رہنا چاہتے ویسے آپ اس ہدایت سے پرے کڑے کیوں پیٹو مجھے لگا مجھے آنا نہیں چاہیے تھا یا تمہارا یہی تو پروبلم ہے تمہیں لگتا بہت کچھ ہے جیسے آج کل تمہیں پریم روگ لگا ہوا ہے عجید جی ہاں پریم روگ میں سب سے پہلے دماغ کام کرنا بند کر دیتا دماغ پر دل کی حکومت ہو جاتی اور وہ اپنے دوستوں سے ملنا بند کر دیتا یہ کیا کہہ رہا ہے عجید میں یہی تو پوچھنے تم سے آیا تھا کہ تم آج کل ہم سے ملتے کیوں نہیں تم سے تو نہیں ہاں تمہارے تالے سے روز ملاقات ہو جاتی ہوسٹل گئے تھے خیر چھوڑو بسر یہ بتاؤ کیسے جل رہی ہے تمہاری کو سٹاڈی بڑیا پروا کافی شارپ گریپنگ سٹوڈنٹ ہے ہاں یہ تو ہے ہم آج پڑھ رہے تھے نا تو کسی نے پروا کو فون کیا اور مجھے لے کر بھدہ مزاگ کیا یہ کون ہو سکتا ہے عجید تو اس لئے آپ مجھے ملنے ہی آئے نیرنجان نیرنجان اس کے نور جو تمہارے کمبرے میں وہ پڑھے گا کیسے پر تمہیں اسے کیا مطلب تو پر فون کرنے کی کیا ضرورت تھی اس میں نیرنجان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پرابا بہت اچھی لڑکی ہے بہت سندر دل ہے اس کے پاس تو وہ سندر دل ابھی تک اسی کے پاس ہے اس نے آپ کو سوپا نہیں عجید میں ہی نہیں پرابا بھی مجھ سے پیار کرتی ہے پتا ہے آج اس نے مجھے چھوہ بھی اچھا کہا کہ چھو تم تو ہر بات کا غلط عرط لگاتے ہو رمیش پرابا ایک امیر باپ کی اکلوتی بیٹی ہے کیکے ادھیکش کے کوٹ جانے کے باڈ اسے من بہلانے کو ایک بہانہ چاہیے تھا اور تم سے زیادہ وفادار بہانہ کون بن سکتا تھا وہ تم سے پیار نہیں کر رہی ہے بلکہ کھیل رہی ہے ایک خطرناک کھیل بس عجید بس بہت گندے ویچان ہیں تمہارے پرابا ہے کہ تمہاری تاریف کرتی رہتی ہے اور تم ہو کہ پرابا کا اپمان کی جا رہے ہو تمہیں پرابا کا اپمان نہیں کرنا چاہیے میں اپمان نہیں پرابا کا سچ بیان کر رہا ہوں سمجھے سچ تم پرابا کا سچ نہیں جانتے عجید ایسے کیا دیکھ رہا دیکھ رہا ہوں تم کتنے بدل گئے ہو میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب پرابا کا سچ تمہارے سامنے ہوگا اور مجھے اس پل کا انتظار ہے جب کوئی ایسی لڑکی تمہاری زندگی میں بھی آئے گی تب ایسے ہی سوال میری زبان پر ہوں گے اور تم لا جواب ہو جاؤ گے آمین موسیقی 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 اپنا ادھیکش اچھے یہ بتا تو تو دو ہوتوں بعد آنے والی تھی دل نہیں مانا آگئی کیوں آنا نہیں چاہیے تھا کیا نے نے بہت اچھا کیا تو آگئی کشن کاث تھک گئی اور سنا تیرا لکھناو کیسا ہے اچھے نمستے جی اور کشن کیسے ہو آپ کی دیا جی ایسا کرو کشن ان کا سوٹ کس ہمارے کمرے میں رکھتو اور جلدی سے جا کے ناشتہ تیار کرو جی اور بتا ایسا کر تو جلدی سے پریش ہو کر آ پھر اپن خوب ساری باتیں کریں گے لکھناو اور لکھناو کے اچھے اچھے لوگوں کے بارے ہمم تو ایک آپ کے بارے میں بالتانا تو چینج کر کہا موسیقی 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 مہتھئے نا پراہ آبھی آ رہی آپ آگے رمیشی مہتھئے مہتھئے لیلا یہ ہے میری کلاس میٹ مسٹر رمیش چند شروازتب یو بی وہ ٹاپا پراہ آپ کی بہت تاریف کرتی ہے اور رمیش یہ ہے مس لیلا میری بچپن کی سہیلی کل شام کو ہی یہ الہواد سے آئی ہے ہالو نمست آچھا تم لوگ پڑھو میں ذرا فریش ہو کر رہا ہوں ارے نہیں آج ہم لوگ پڑھیں گے نہیں ہم لوگ گھومنے چلیں گے کیوں رمیشی تو میں چلتا ہوں ارے آپ کہاں جا رہے آپ بیٹھئے آپ بھی ہم آئے ساتھ گھومنے چلیں گے اچھے یہ بتائیے آج کل اجید کہاں ہے دیکھتا ہی نہیں کہاں رہتا ہے دن پر وہ تو اس وقت گھر سواری کر رہے ہوں گے ان کا تو فکس روٹین ہے نا سووے کو گھر سواری شام کو ٹینس اور رات کو فیلم ہاں راش کمار جو ٹھہرے رائیسوں والے شوق ہے ان کے آپ ہی سوچئے جس کا مینے کا خرچہ دس بیس آزار روپیا ہو وہ تو ربا ہاں لیلا داتس ٹرو رمیش و رجید ایک سکے کے دو پہلو ہیں دونوں کا بہت ہی ڈیفرنٹ نیچر ہے بھر جانتی ہو پھر بھی یہ بہت اچھے دوست ہیں ویسے پربا تم کو بھی نئے نئے سکھ کے جمع کرنے کا بہت شک ہے بس بھی کرو اب جلدی سے جاؤ فریش ہو کر آو پھر ہم لوگ گھومنے چلیں گے بس یوں گئی اور یوں آئی اور ویسے بھی اتنے دلچسپ آدمی سے تو ملنا ہی پڑے گا موسیقی 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 ہر جی ہی پراہ ہی پرنس پرنس انہیں ملو یہ ہے میری فرینڈ مس لیلا اور لیلا یہ ہے ایک ریاست کے راج کور اجیت پرتاب سنگھ ہلو لیلا ویشال اجیت اجیت میسے جیت آج کل تم رہتے کاؤں جب بھی تمہارے ہاں فون کرو تو جواب ملتا ہے کہ ساپ گھر پر نہیں ہے اتنی بھی تفریح ٹھیک نہیں ہے اگزام سر پہ مالو میں نا کیا باتلا ہوں پرابا بس یوں سمجھ لو کہ ایسے کاؤں میں بھزا ہوں کہ کمبک ٹائم ہی نہیں ملتا وہ ایسے رمیش تو آتے رہتے ہیں ہاں رمیش تو آتے ہی رہتے ہیں پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نہ مسکرا لیجے خوب مسکرا لیجے اور کیا کروں ایسے پرنس نیلا کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں الا بات پہ ان کے دیوانوں کی لمبی فہرست ہے اور اس بات کے لئے میں انہیں گولڈ میڈل بھی دینے والی ہوں ہو نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے پرابا بس آپ کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر پرابا کی بات پر وشواث کرنے کو جی چاہتا ہے بیسے لیلہ پرنس کو کمت سمجھو یہ لندن میں رہ کر پڑھے ہیں اس لئے لسٹ ان کی بھی کم نہیں ہے بجا فرمایا آپ نے اور بھی کچھ بتائیے نا اپنے بارے میں مجھے ہر خوبصورت چیز سے پیار ہے بس یوں سمجھ لیجئے کہ خوبصورتی میری کمزوری ہے اور پھر آپ تو بلا کی حسینہ لگتا ہے آپ کو صبح سے کوئی نہیں ملا ارے صبح سے کیا مجھے تو آج تک کوئی نہیں ملا آپسا حسین دوست ہو مسٹر آجیت پلیز آپ بھی مسکرہ لیجئے خوب مسکرہ لیتے ہیں آپ ویسے ایک بات کہوں لیلہ جی آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی ویسے میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ آپ جیسے دلچسپ انسان سے مل کر بہت خوشی ہوئی میں سوچ رہا ہوں کی لائبریری چلا جاؤں ہاں چلا ویسے آپ لگنوں کتنے دن ہوگیں گی آئی ہوں تو تین چار دن رکوں گی پرابہ سے کافی دنوں بات ملی ہونا بہت سوچ رہا ہوں اب آئے گا مازہ جی نی نی کچھ نہیں موسیقی 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 چاہ آگئی ہینکی ہوئی اکشا ارے سنو ڈرائیور سے کھو کہ وہ گاڑی نکال دیں موسیقی ارے چاہ تو پیو چلی جانا سنو لنچ تک آ جاؤگی موسیقی کاشش کروں گی تم بھی ایسے وقت آئیو نا کہ میرے ایکزام جل رہا ہے رہی تو میں تمہیں کمپنی دے پاتی ہے سمٹائم ریلی فیل بھائی سوری ہے ہائی پربھا تھیرے اگزام سر پہ ہیں اور اوپر سے تجھے سٹڈیز بھی کنی ہے ارے ہاں رمیش تو آئی رہا ہوگا نا ہاں میں سوچ رہی تھی کہ اگر اجیت آ جاتا تمہیں کمپنی ہو جاتا ہائی ایسی قسمت کہاں یار جو لو اجیت آ گیا تمہیں کسمت پہ ہیں تمہیں کسمت پہ ہیں ہلو ہلو آپ کیوں بڑی لمبی ہے اچھا ایسا کیا ابھی آپی کا ذکر ہو رہا تھا چلی ہمارے ذکر بھی ہوتا ہے یہ جان کے بہت کشی ہو لیلا جی آپ کا کہیں جانے کا پروگرام ہے ہاں آئی ہوں تو لکھنا و گھوم ہی لوں کوئی ذات نہیں ہے تو اکیلے ہی سہی ارے ربا جی آپ کیا سرمیس تو بہت اچھی ہے ابھی میں آ کر بیٹھا بھی نہیں اور چاہ آزر نہیں ایکچھلی رمیش آتا ہے نا اس سامے پر اس لئے کشن دھیان رکھتا ہے اوہو رمیش ہاں تو لیلا جی آپ اکیلی کہا گو میں اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم ہے نا ساتھ دینے کے لیے سچ ہاں ان دنوں کو پڑھائی کرنے دیتے ہیں ہاں ہاں یہ چھیک رہے گا کیوں رمیش جی جی آب لیلا لانچ تک آ جانا چلی رمیش تم کہیں جانا نہیں ساتھ آئیں تو ساتھ چلتے کیا سوچھ رہا رمیش نا نہیں کچھ بھی تو نہیں بڑھنے کا موڑ ہے ہاں اندر چلے یا یہی بیٹھ کے پڑھو گے جیسا آپ ٹھیک سمجھے تو اندر چلے ٹھیک جو تھی زندگی میں تمہاری طمان وہی آرزوں سے کلے میں رہی ہے اٹھایا جو تم نے وفاؤں کا آچہ ہے محبت میں دل کی کلے میں رہی ہے جو تھی زندگی میں تمہاری طمان وہی آرزوں سے کرے میں رہی ہے اٹھایا جو تم نے وفاؤں کا آچہ ہے محبت میں دل کی کلے میں رہی ہے جو تھی زندگی میں تمہاری طمان وہی آرزوں سے کلے میں رہی ہے کلے میں رہی ہے ہوتی ہے کہ میں تمہارے اتنے نزدیک آگئی دو دن کی ملاقات برسوں کی ملاقات لگنے لگی اجید ایک بات پوچھو پوچھو سچا بتاؤگے میں کبھی شوٹ نہیں گوچھتا تم ان سے پیار کرتے ہیں ایک بات دور پوچھو تم نے کبھی کسی اور سی پیار کیا موسیقی تم نے جواب نہیں دیا جی سچ کاؤں گا تو بورا تو نہیں منوگی موسیقی ہاں میری زندگی میں بھی اور بھی کئی لڑکیں آئیں ہیں جن سے میں نے پیار کیا تم مزاق کر رہے ہو کہہ تو یہ جھوٹ ہے جھوٹ کو سچ بتانا بھی تو جھوٹ کہنا ہوتا ہے اور میں نے تم سے کہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا تو پیار تو ایک سے ہوتا ہے اور تم یہ بات تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو اس کا جواب تو تمہیں تمہارا دل بھی دے سکتا ہے تو کیا تم اس سے پیار نہیں کرتی پاگل ہو گئی ہو گیا میرا مطلب ہے میں تم سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا کوئی بھی کسی کے ساتھ کر سکتا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جن کا پیار ان کے دل کے ساتھ ان کا دماغ پر بھی حابی ہو جاتا ہے دنیا جینے دیوانا کہتی ہے میری لئے پیار جینے مرنے کی سمجھ سے نہیں ہے پیار پیار کے لئے ہوتا ہے لیکن میری نظر میں تو پیار دو دھیلو کو ایک کر دےنے کا جذبا ہے حدو 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 یا جذبا پیار مجھے ایسا ہمارا ایسا ہمارا ایسا ہمارا مجھے ایسا ہمارا اجید اچھا ایک بات باتاو اگر کل میرے لئے تمہیں قربانی کرنی پڑے تو کیا تم کر سکو گے کمون یہ کیا تم قربانی باتے لے بائٹھی پیار ہسنے گانے کے لئے ہوتا ہے میرے لئے پیار کا مطلب ہے ایک دوسری کو جاننا ایک دوسری کو سمجھنا اور ایک دوسری کے ساتھ لائف انجوئ کرنا بس مجھے چلنا چاہیے ابھی تک تو شکوے گلے ہو رہے تھے پیار کر لیں تو چلے جائے گے نہیں کافی دیر ہو گئی مجھے پرابابی جانے کیا سوچ رہے ہو کی اوکے ایازو بیش ایازو بیش مجھے 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 ایازو بیش اکی مجھے 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 ایسا مجھے مالکان پھر دور ایسا ملوکا کبھر ایسا ایسا مجھے کبھر ایسا مجھے کشان روم پر آلی رمیش ہے ہم اجید بھی آئے ہوں گے ہاں ایک بہتر مرمیش ہاں مرمیش ہمار صاحب ہمار صاحب ہمار صاحب صاحب مرمیش 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 جی میں پی لوں گا بھائی ہم بھی کپ چائے پی سکتے ہیں بشارتے لیلا جی اپنے ہاتھ سے چائے بنایا تھا جی جی اگر آپ چائے بنایا تو ہم ایک کپ کیا دارجنوں کپ چائے پی سکتے ہیں مسٹر آجید زیادہ چائے آپ کے لئے نقصان دائک ہو سکتی ہے چلی اسی بانے آپ کو میری صحیح تو خیال تو آیا اب دائی کے کساپ ہم چائے کیسے پی سکتے ہیں لیلا کمار صاحب کو چائے بنا کر دو نا مسٹر آجید آپ نے ابھی کہا کہ اگر میں آپ کو چائے بنا کر دوں تو آپ دارجن بھر کپ پی جائیں گے لیجئے آج بھی اکھٹی ہی چائے پیجئے تاکہ بار بار کا جھنجھٹی ختم ہو موسیقی اوکے آپ کا حکم سر آکھو پہ دا باگ موسیقی مجھا آگیا بھائی اچھا بھائی ایکسیوز می مجھے مقادموں میں سرکھا پانا ہے میں کوٹ چلا بھائی 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 مجھے مدد چاہتا ہے مجھے مگو اپ اتنے چھپ چھپ کیوں ایٹھے ہیں کیا بات ہے بنا شپیہ میں کیا بنو کون ساب میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ مجھے چاہی بن سب آپ دیکھا ہی نہیں کچھ بولا بکیچے اگر آپ موقع دے ہیں تو ہاں تو موقع ہی موقع ہے نا آپ بھی چلیے مار سا چلیے لگنا تو میں بھی گومنا چاہتوں چلو لیلا جی آج نہیں پھر کبھی لیلا جی آپ میری ویسے پلیز مسٹر آویناش آپ خلص سمجھ رہے ہیں تو پھر کیا پرابلم ہے سمجھا کرنا تم بھی چلو نا نہیں یار آج مجھے رمیش کے ساتھ کچھ نوٹس پناہنے ہیں چلو لیلا جی چلو لیلا جی چلو لیل لٹس گو اسملا کیجی نا لوگ آپس میں زرا نوٹس پناہنے آئی میں سملا دوں گا کما ہاں لٹس گو اوکی پرابا بای سیا برای دمیش دو پیرو لوٹس پناہ چی 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 موسیقی 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 لیلا موسیقی موسیقی تم روبہ جلزیاتی ہوئے ہیں میں نے اسے کیا کہا مستر عجید آپ میرا اپمان کرنے کی لئے لائے ہیں مجھے موسیقی میرا یقین کرو لیلا میں نے ایسا کبھی نہیں چاگ میں تمہیں اپاند کروں میں تم سے بیار کرتا ہوں اچھیب شکس ہو تمہیں میں تمہیں سمجھنا ہی پا رہا ہی ہوں تو میرے لیے ایک بہلی بن کرے رہے ہو تمہاری لیے کیا میں خود اپنے آپ میں ایک بہلی ہوں اور سچ پوچھو تو لیلا دنیا میں ہر آدمی اپنے 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 پہلی اور اس کو سلجھا لینے کا نہ ہی پیار ہے کیوں شاید آپ ٹھیک ہے رہے ہیں سچ پوچھو تو تم پیار کرنے کے لیے بنایا ہی نہیں گئے ہو کیونکہ پیار کرنے والا اپنے میں اور اپنے پیمی میں کبھی بہتباؤں نہیں دیکھتا اجید پیاریک کبھیتا ہے سمگیت ہے تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو لیلا مجھ میں سب کچھ ہے مگر ارے کور صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں میں آپ کو ادھا ڈونڈ رہا ہوں کچھ نہیں کپٹن صاحب میں ذرا یہ دو سو ورش پرانا یہ برگت کا پیٹ دیکھ رہا تھا کتنا خوبصورت ہے اور کتنا عجیب بھی دیکھیں نا وہاں شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہو جاتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے وہاں شروع ہوتا ہے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں ہاں ترگور فرمائی ہاں رہا جیتا ہاں رہا جیتا ہاں رہا جیتا ہاں رہا جیتا ہمیں گے اس پر اوڈیتیا آئیے آئیے اور کہا کہا گونکیا ہے so how was the day tired تھک گیا سارا لکھنو گونڈا لگیا ابنار بھائیا آپ کے چھتیاں کب تک ہے میری چھتیاں دو میری ایک مہنے کی لیکن میں کل چلا جاؤں گا سوستا ہوں کو ضروری کام نبتالوں اتنی جلدی اگر تو روک بھی سکتے بائدو بے کہاں جا رہے آپ اللہ آباد اچھا آپ اللہ آباد جا رہے ہیں میں بھی تو کل چل رہی ہوں oh that's great رمیش کیوں نہ ہم بھی چھوٹیوں میں اللہ آباد ہی چلے اللہ آباد ہاں صاحب آپ سکوئی نہ آئے اسکروز می ہاں اچھا پربا میں بھی چلتا ہوں کیوں کائے لہا رہے ہیں لائبریری بند ہو جائی اچھا حدی اچھا سونوں رمیش کل میریوں نوٹس لیتے ہیں ہاں جا اچھا 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 ٹھا کشان موسیقی 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 ہاں کیا فائدہ اب ان آج بھی تو کل ہی جا رہا ہے اجید اب میں کل نہیں آج ہی جا رہی ہوں I'm sorry میں کچھ زیادہ ہی بول گیا I really am sorry تم انسان نہیں باتھر ہو اب میں آج ہی جا رہی ہوں سمجھے okay as you wish میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ کیا بات ہے جی نہیں نہیں کچھ نہیں لیلا کچھ نہیں پروبا لیجے ساہم ہم اپنے میمان کو بھی جلدی ویدا کر رہے ہیں آپ کی ویز اچھا ویسے کوئی بہت بڑی اقلمندی کا کام دن ہی کیا آپ نے جی ربا کیا پروگرام ہے آپ پروگرام آج ہم آج ہاں آبیناش بھیا آج تا آپ کو شکار کے لے جانا تھا نا شکار بھیا آج آج ہاں 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 مجھے آئے ویگ کافی دن ہوگا آج ہاں اور ویسے بھی تمہیں معلوم ہے میں پکچیریں کام دیکھتی ہوں ربا میں چلتوں کیوں کھانا کھان کھائے گا پھر کھانا ٹھیک ٹھیک لیلہ گوڈ بائی مجھے رب موسیقی موسیقی تمہارے سینے میں بتھر ہے اجید دل نہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ لیلا تم سے پیار کرتی ہے تم نے رمیش یہ سب ایک شڑک آبیش تھا اور کچھ نہیں شڑک آبیش تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم بھی لیلا سے پریم کرتے ہو پھر بھی تم چھوڑو بھی یار میں نے اسے کیا کر دی دراصل لیلا مجھ سے ویسا ہی پریم کرنا چاہتی تھی جیسا تم پرپا سے کرتے ہو اب تم بھی بتاؤں میں اپنا نیچر کیسے پدل سکتا ہوں میں کسی بھی لڑکی کو اپنے کلے کا بندہ نہیں بنا سکتا سمجھے سمجھے مجھے کیسے ہو تمہارا پیپر؟ بس سو سو ہاں سو سو کا مطلب اچھا ہوا میرا مطلب ہے یوپی کا ٹاپر جب کسی پیپر کے لیے سو سو کہتا ہے اس کا مطلب اس کا پیپر ضرور اچھا ہوا کیوں؟ یہ بات ہے اے پرپا اچھا پرپا ہم لگ چاپتے ہم بائی آپ کا پیپر کیسا ہوا اب پرپا جی؟ بہت اچھا تمہیں ساتھ پڑھائی کرنے کا کمال ہے یہ ہاں یہ کمال تو ہونا ہی تھا چلیے آج آخری پیپر بھی نپڑ گیا ایکزام ختم اور موشیو موسیقی موسیقی اچھا ابھی میں آکھے موندے تمہیں ہی یاد کر رہی تھی اچھا اور دیکھیں میں آ گیا شاید کچھ اور مانگتی تو وہ بھی مل جاتا اچھا یہ بتاؤ تم نے کیا کیا بس ہر پل آپ کا انتظار کرتا رہا میں نے تو تم سے کہا تھا ساتھ چلنے کو شاہد تم ساتھ چلتے تو میں اتنی چلدی نہیں آتی موسیقی وہاں اکیلی تھی اس لئے بہر ہو گئی کیوں انکل تھی تو پاپا وہ تو بس ڈرنکی لیتے رہے مجھے کون کمپنی دیتا وہاں تو کپری ٹھنڈ ہوگی نا ٹھنڈ چل یار پوچھو ہی مت اتنی ٹھنڈ کی خون جما دے وہ تو تمہارے یادوں کی گرمی تھی جو اس ٹھنڈ کو بھلا دیتی تھی پربا بس اب آپ کئی نہیں جائیے گا ورنہ 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 لوٹ کر مجھے نہیں پائیں گی اچھا اب میں ہر پل آپ کو دیکھتے رہنا چاہتا ہوں اچھی دیکھئے نا روز ہی کیا ہر پل دیکھئے مم صاحب کون پربے صاحب ناستے ہلو یس پربا سپیکے آپ کون بول رہے ہیں آپ کون بول رہے ہیں میری فرس ڈیویشن آپ کون بول رہے ہیں ہلو ہلو رمیش چانتا ہاں میری فرس ڈیویشن آئی ہے کونگریٹلیشنس پربا ریزلٹ آ گیا اور تم کیوں چندہ کرتا ہوں تمہیں پوزیشن کی سوچ لی ہے ڈیویشن کی چندہ ہوڑی کرنی ہے چانتیو رمیش تم میری لئے بہت لکھی ہو یہ ڈیویشن ہمارے کو سٹڈیز کا نتیجہ ہے تھانکیو سو مچ اور میں تمہارے لئے کچھ بھی نہیں کر سکی پیار سے بڑھ کر بھی اور کچھ ہوتا ہے پربا جی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اور کچھ نہیں اچھا پربا جی میں چلتا ہوں پتا نہیں میرا ریزلٹ کیا ہوگا اجید کہاں ہے کل تھے میرے ساتھ آج شام کو تو آ رہے ہو نا تو پرنس کو لیتے ہو رہا نا ٹھیک ہے اوکے بائے رمیش بائے کشان اے پرمیش مجھے پرس دیویشن آیا ہے ہمی Dios ہم میدان مار لئے ہر شام کے بی couple پر میکل اور ہمیںجزن آئیے فپерلڈان Look مریکن میرا کیا ہوا پاگل ہو گئے مصدرج میں بتاؤ نا یا توہ aperمین لو کیان مووت پر پر ڈپینڈ کرتا ہے جن سے جو چاہے بہتے Security بتاؤ نہ کیا ہوا میرا مرے خیال سے کچھ غلطی ہوگااری بہن کو معلومی شروع کرنے والے Š�خص کو فرس دیویشن اور تم جیسا semana ever خدال مجھے سن کر خود بھی بہت تاجی ہوا تھا میں تم سے ملنے تمہارے ہوسٹل بھی گیا تھا مگر مالوں گواہ صاحب صبح صحیح غائب ہے میں سمجھ گیا شریمان آشک کہا ہوں گے اپنے ماشوک کیا میں آئی رہا تھا کہ جناب آپ یہی مل گئے مجھے میں برباد ہو گیا میرا کیریئر تباہ ہو گیا کہیں ایسا تو نہیں میرا ریزلٹ میری غلطیوں کا نتیجہ ہے پرما کے ساتھ کوئی سٹیڈی نے مجھے اس نقصان تک پہنچایا ہے یہ سچ ہے اور میں اس سچ سے بھاگنا نہیں چاہتا آجیت ریلاکس رمیش ریلاکس میرا کیا ہوگا آجیت میں تو تباہ ہو گیا خلال آجیت ہوں گی خلال آجیت خلال آجیت کیونک موسکرہ 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 نکلہ کامیون موسکرہ موسکرہ زرد کstate موسکرہ ماملا جبانے اس لئے اب ہم ایکنومکس لیں ساز تو یہی ہے جید کہ میں انگلیش پروا کے اویے اسے ہی لے رہا ہوں نہ جانے کیوں میں چاہ کر بھی پروا سے اپنے آپ کو دور نہیں کر پا رہا ہوں تم نہیں سدھر ہوگے کیا مطلب جو انسان ایک تھوکر کھا کر بھی نہ سمبھلے اس کا تو گر جانتا ہے بی اے میں تمہاری ڈیویشن بگڑی اب ایم اے کی خدا کرے پروا تمہیں برباد کر دے گی اجید پلیز پروا کے لئے کچھ مت کاؤ بھلا اس کا کیا دوش تم پاگل ہو گئے اچھے برے کی سمجھ نہیں رہ گئے یہ تمہیں میں تمہیں اب اور برباد نہیں ہونے دوبار آخر میں تمہارا دوست ہوں میرا کہاں مانو رمیش تم انگلیش آفر مت کاؤ اجید سمجھتے کیوں نہیں میں پروا سے پریم کرتا ہوں پروا کے لئے دیوان کی تمہیں ختم کر دے گی سمجھے ٹھیک ہے پیار میں اگر میری جان بھی جائے تمہیں اس کے لئے بھی تیار ہوں تم پروا سے اتنا پیار کرتے ہو ہاں اجید تم اسے شادی کیوں نہیں کر لیتے شادی ہاں ہاں شادی پروا کے چکر میں بھزے ہوئے تمہیں دو ورش ہونے کے آئے اب تم اسے شادی کر لے تاکہ تمہاری دیوانگی ختم ہو جائے اور تم دھیان دے کر پڑھ لکھ سکو اجید میں ٹھیک کہتا ہوں رمیش تمہارے لئے پیار کا انتھ ہے شادی وہ تو ٹھیک ہے پر کیوں تمہیں کیا لگتا ہے پربا تمہاری آفر کو چھکرا دے گی پربا کو اتنا نیچ مط سمجھو اجید تو پھر کیا جاؤ نا اب شاید تم ٹھیک کہتے ہو اجید میں پربا سے شادی کرنے کے بعد سیریس ہو کر پڑھائی کر سکوں گا اور اپنا کیریئر بھی سمال سکوں گا ییس میں آج ہی جاتا ہوں پربا کے گھر اس نے مجھے بولایا بھی تھا تم بھی کیوں نہیں چلتے نے نے مجھے نہیں لے چلو تو اچھا ہے میں رات میں آوں گا موسیل میں بیٹھائی کھانے چلو اپ بیٹھیے میم صاحب کو خبر کرتا ہوں کس ہے شو سر کی کس سب کھر میں وہ تو نہیں ہے وہ تو پارٹی میں گئے بھی ہے موسیقی 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 میں میں بولا رمیر میں توم سے شادی کرنا چاہتا ہوں پربا شادی ہاں پربا ہم دونوں ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں تو کیوں نہیں شادی کر لیں شادی کیا ضروری ہے ہم یوں بھی تو پیار کر سکتے ہیں رمیر نہیں پربا میں تمہارے بینہ ایک پل بھی نہیں رہ سکتا پلیز میری ہو جاؤ مجھے کچھ سوچنے کا وقت تو رمیر کیسا وقت پربا فیصلہ تمہیں کرنا ہے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں دیکھو رمیر میں تم سے دو سوال کرنا چاہتی ہوں ہاں کرو تمہاری منتلی انکم کتنی ہے مطلب منتلی انکم منتلی انکم پربا تم ابھی تو اسکولرشپ کے سوا کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس مگر اس سے کیا ہم دونوں پڑھے لکھے ہیں یہ دھن یہ دولت نوکر چاکر بنگلہ گاڑی نہیں رمیش تم مجھے ایسا لائف سٹیل نہیں دے سکتے دیکھو رمیش مجھے غلط مجھے سمجھنے کی کوشش کرو رمیش میں تمہیں بہت پیار کرتی ہو رمیش لیکن کیا شادی کرنا ضروری ہے ہم ویسے بھی تو کتنے اچھے دوست ہیں رمیش دیکھو ٹرائی ٹو بی پریکٹیکل میری مجبوری سمجھو رمیش بس کرو پربا میں تمہیں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں بہت اچھی طرح سمجھ چکا ہوں تمہیں تمہارے لئے پیار ایک ڈھون کے سوا کچھ نہیں شاید ایک دکھاوا ایک کھیل پر پھرے لئے تو یہ ایک عبشاب بن گیا ہے رمیش سنا تو تم پیسے والوں کے لئے شاید پیار بھی ایک سودے بازی کی چیز ہوتی ہے موسیقی میں تمہیں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں پربا شکریہ بہت بہت شکریہ کشان کشان کھانا لگوا دو موسیقی 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 ہی بے وفا ہوتی ہے اور شراب 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 بے وفائی کی چوٹ کھائے لوگوں کو گلے لگاتی ہے ٹھیک کہتے ہو یار شراب سے وفادار دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے اس لیے تو میں اسے اپنے سینے سے لغائر ہوتا ہوں یار میرے ہاتھ میں شادی آدمی اور عورت کے بیش آرثک سمند ہے پریم کی آدھار پر شادی نہیں کی جائے سکتی رمیش کیا تم مجھے ایسا احشوار آگ دا سکتے ہو یہ دھن یہ دولت نوکر چاکر بنگلہ گاڑی نہیں رمیش تمہاری منتلی انکم کتنی ہے what is your منتلی انکم تمہاری منتلی انکم کتنی ہے what is your منتلی انکم تمہاری منتلی انکم کتنی ہے what is your منتلی انکم تمہاری منتلی انکم کتنی ہے کچып involvesしい جائے موسیقی موسیقی لگتا ہے بہت پیچکیا موسیقی ایک پیک مجھے نہیں دو گیا موسیقی 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 تڑپے ہو گئے روح ہو گئے کیوں رمیش میں ایک چلی تمہیں کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں پتہ ہے کیوں تم ایک بہت بڑی بربادی سے پچ گئے اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ساری دیوان کی ختم اپنی زندگی اب ایک نئے سیرے سے شروع کروں میں جانتا تھا بربا کے کیا چواپوں کے ہاں تم جانتے تھے کیونکہ تم سب تم سب بیسے والے لوگ ایک دوسری کی زبان سمجھتے ہو تم لوگوں کی نظر میں پیار کیا ہے میں اچھی ترے سمجھ چکا ہوں تم لوگوں کی زینے میں دل نہیں ہوتا ترازو ہوتی ہے ترازو ہوں جس میں قریبوں کا پیار دو ٹکے کے وہاں تول دیا جاتا ہے تم اچھوے لوگ پہلے میری بات نہیں مانی تو آپ اس تانے سے کیا فائدہ ہے تمہارا کہنا مان کر ہی تو میں اس حالت میں پہنچا ہوں تم نشے میں ہوں ہاں میں نشے میں ہوں نگل جاؤ میرے کمرے سے نگل لاؤ میرے کمرے سے نگل لاؤ میرے کمرے سے کیا؟ کیا کہتا ہوں؟ سیدھر اگر؟ میں کہتا ہوں ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا چلے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے ہوش میاب رمیش تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا یہ کیا پکواز کر رہے تم یہ پکڑا پنا کونٹ اور دفا ہو جاؤ مجھے میں نے جاتا جا تمہارا دماغ تو میں کوئی مارتو رمیش یہ پکڑا دماغ تو میں کوئی مارتو اس کیل مجھے دے دو دیکھو یہ بھری ہوئی ہے گولی چل سکتی ہے لاؤ اجید تم انسان نہیں شیطان ہو تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے کیوں آئے تم میری زندگی میں کیوں میری شاند زندگی میں تم نے اُتھل پتھل بجائی کیوں لے گئے تم مجھے دولت والوں کے سواج میں کیوں تو میں نے میری مجھو اسم مجھے جانسے والا مجھے رمیش بیف کو فیمت کرو اب اس لے ایسا جایے نکل دواغ جید وہ نمید گولی جائے مجھے گولی مجھے گولی مجھے گولی مجھے گولی کار دو میرا خون دوستی میے بی سہی ہمت ہے جید آؤ جید میں گولی چلا دوں کم آن میں گولی چلا دوں کم آن شوٹ کم آن شوٹ کل می کم آن موسیقی کیا ہوا؟ یہ گولی کیا تھا چلی؟ این کچھ نہیں میں میرے پیسٹل کا سیتھیل وک بگناو مجھے مالوم نہیں تھا مو چک کرا رہ تھا اور آچانک گولی چل گئی بس بس چوڑیایک خاصنیение آپ لوگ کبرائی مت نوٹ بولی پلیز آپ لوگ چاہیی چلو میں جانتا ہوں تم نے مجھے مار دھارنے میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی لیکن قسمت سے میں بچ گیا میں جانتا ہوں تم اپنے آپ میں نہیں ہو یہ ٹھیک ہے کہ میں نے ہی تمہیں پیسے والوں کے سماج میں کھاسیٹا میں مانتا ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اگر میں ایسا نہیں کرتا تو تم بی ایمی فرسٹ آتے خوش ہوتے خوش ہوتے تم لیکن یقین مانو میرا دوست میرے من میں تمہارے لئے کبھی کوئی غلط بھاونہ نہیں تھی میں ہمیشہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا میں نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہمیشہ تمہاری خوشوں کی لئے کیا میں چاہتا تھا تم اس انسار میں آئے تو اس انسار کو سکھ بھو لیکن جانے انجانے کہیں نہ کہیں مجھ سے کوئی غلط ہی ضرور ہو گئی کہیں نہ کہیں میں نے جان بوچھ کر تمہارا آئت نہیں کہ لیکن اگر تم ایسا سوچتے ہو تو میں ہاتھ چوڑ کر تم سے معافی مانگتا ہوں میرے بھائی اور جانے سے پہلے تمہیں صرف اتنا وشواستے لانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں کبھی بھی میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی دکھ نہیں ہوگا کبھی نہیں میں چھلتا ہوں کے پاس پاس کیا جانے ڈیف 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 موسیقی موسیقی